کے الیکٹرک مافیا حکومت کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے راتوں کو لائٹ نہیں آ رہی دن میں لائٹ چلی جاتی ہے دس دس دن کے بعد پانی آنے کی ٹرن ہوتی ہے علاقوں میں پندرہ پندرہ دن بعد اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ اس وقت بھی پمپنگ نہیں ہو پاتی پھر آپ بتائیں لوگ کہاں جائیں ٹینکروں سے پانی خریدیں آپ ہزاروں روپے کا اور آپ نلکوں میں پانی لوگوں کو نہ دیں یہ اس حالات ان حالات سے جو ہے ان ظالموں نے ہمیں دوچار کیا ہوا ہے یہ سمال ہم اٹھائیں گے بتائیں مفتہ اسماعیل جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہزار میگا وات ہم فری میں دے رہے ہیں ان کو بھائی کیوں فری میں دے رہے ہو یہ فری میں آپ کراچی کے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ایک مافیا کو دے کر پیسے تو وہ ہم سے پورے وصول کر رہے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پلانٹ کیوں نہیں چلا رہے جھوٹ بولتے ہیں ہمیں چار سال سے آسنا دیا ہوا تھا نو سو میگا وات کا پلانٹ چلنے والا ہے ہر گیرنگ میں کہتے ہیں اب چلنے والا ہے اب چلنے والا ہے آ گیا ہے ٹیسٹرن ہو رہا ہے اور جب چلنے کا موقع آیا تو اب نئی کہانی دے دی کہ اس کا ایک پرزہ چلا گیا تین مہینے کے لیے پھر بند تو جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن یہ تو جھوٹ اور دھوکہ دے رہے ہیں نیپرا کا چیئرمن کیا کر رہا ہے وزیر خزانہ کیا کر رہا ہے وزیر آزم کیا کر رہا ہے یہ وزیر آزم کیا کر رہا ہے پچھلا وزیر آزم کیا کر رہا تھا اس سے پچھلا وزیر آزم کیا کر رہا تھا سندھ میں اتنی بڑی آپ کہتے ہیں پپلز پارٹی کے ہماری حکومت ہے اور ہم یوں ہیں اور آپ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کے خلاف بات کرتے یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کے خلاف کے الیکٹرک کی پارٹنر بنی ہوئی ہیں تو اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے ان اس بدترین حالات میں جو صورتیال اس وقت کر دی گئی اس کے خلاف میں کیچڑ میں انہوں نے ڈال دیا ہے